پریس کانفرنس کرتے ہوئے کمیشنر کراچی افتخار شلوانی نے کہا ہے کہ کیسی آر کو بحال کروانے میں پندرہ دن سے زیادہ لگیں گے آپ کو پندرہ دن میں ایک مہینے میں تو یہ ہمیں سٹارٹ کرنے کے لئے دی گئے لیکن لوگوں کو جو ریہیبیلیٹیٹ کرنا ہے اس کا ٹائم ایک سال دیا ہے سپریم کورٹ نے ججمنٹ میں لکھا ہوا ہے تو اس میں ہمیں تھوڑا ٹائم لگے گا ریہیبیلیٹیشن آپ کا دیں گے لیاری جو ہمارا ری سیٹلمنٹ پروجیکٹ تھا اس میں کتنا ٹائم لگا ہے اس کا اگر ہم کیسی آر ری سیٹلمنٹ کرتے ہیں تو وہ ٹائم میں ہو تو سارے پندرہ دن مہینے میں نہیں ہو سکتا اور سپریم کورٹ نے بھی بڑی اپنی ججمنٹ میں ہمیں بڑا ایک سال کا ٹائم دیا ہے اور اس میں منشاءاللہ ایمپلیمنٹ کریں گے ڈی ایس ریلوے سید مظہر علی شاہ نے کہا کہ ہمارا اس وقت ڈسٹرکٹ ایس میں آپریشن جاری ہے ٹریک کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ کتنا فنکشنل ہے اور کتنا نہیں ہم اس وقت تک تقریبا ہم نے کوئی ساڑھے گیارہ بارہ ایکڑ کا منیوم ایریا ہے جو کہ ہم نے کلیر کر رہا ہے اس میں سے ساڑھے تین ایکڑ پلس ہم کلیر ایکڑ میں بات کر رہا ہوں جو ہم نے اس لوب کو رائٹ اوف وے کے حوالے سے وہ ہم کر چکے ہیں جو تقریبا پچیس اٹھائیسی تیس فیصد تک کا ایریا ہے جو ہم کلیر کر چکے ہیں اور باقی اس کو ہم آگے لے کے چل رہے ہیں اور اس وقت جو ایسٹ والا پورشن ہے ایسٹ کے پورشن میں کام ہو رہا ہے سنٹرل میں زیادہ ایریا ہمارا کلیر ہے توڑی بہت وہ ہے وہ ہم کلیر کریں گے اس کے بعد ساؤت پر ہم آئیں گے کمیشنر کراچی افتخار شالوانی نے کہا کہ سپریم کورٹ کی ہدایت پر سٹی اسٹیشن سے بلدیا تک کوئی تجاوزات نہیں ہیں پچاس فٹ جگہ پر آپریشن کر کے وہاں گزار کرا لیا گیا ہے اس وقت تک ٹریک کے اوپر کوئی کیسی آر کا جو ٹریک ہے اس پر کوئی انکروچمنٹ نہیں ہے ایس سچ رائٹ آف وے پہ بھی تقریباً پچاس پچاس فٹ پہ ہمارا یہ جو ایک اپنے میٹنگ میں تیہ کیا اس کے اوپر ریلویز نے اور ریلوی پولیس نے اور ہماری پوری ایڈمیسٹریشن نے ڈی سی صاحبان کی نگرانی میں پورا آپریشن کیا ہے پورا اس کے اوپر جو رائٹ آف وے پہ پچاس پچاس فٹ پہ انہوں نے پورا انکروچمنٹس رموف کیے ہیں رائٹ آف وے پہ اگر جہاں بھی بزار لگے کوئی دکان ہے کوئی گیٹس ہیں وہ سارے ہٹائے جائیں گے رائٹ آف وے پہ کوئی کمپرومائز نہیں موسیقی